اور اس وقت ایک بڑی خبر مل رہی ہے بی جے پی کی نیتا رچہ راجپوت کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے سماج بادی پارٹی نے یہ ایف آئی آر درج کرائی ہے آئی تی سل ہیڈ کی غرفتاری کے بعد ایف آئی آر ہوئی ہے رچہ پر ڈمبل یادف کے خلاف ابحدر ٹپڑی کا آروپ لگایا ہے اور کہا ہے کہ رچہ راجپوت کو بھی غرفتار کیا جائے یہ سماج بادی پارٹی نے اپنی ایف آئی آر میں کہا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں اور اب جو ہے پہلے منیش جگنہ گروال کی غرفتاری ہوئی اکھیلیش یادف نے اس بات کا ویروت کیا کہ غرفتاری غلط ہوئی ہے خود پہنچے اکھیلیش یادف پہلے پولیس ایڈ کوارٹر اور اس کے بعد جیل کے باہر دوسری طرف سماج بادی پارٹی نے ایک ایف آئی آر درج کرائی ہے اور اس ایف آئی آر میں رچہ راجپوت پر ڈمبل یادف کے خلاف ابحدر ٹپڑی کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے رچہ راجپوت کی غرفتاری کی مانگ کی گئی ہے بی جے پی نتا رچہ راجپوت کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ڈمبل یادف کے خلاف ابحدر ٹپڑی کا آروپ ہے رچہ راجپوت کے اوپر اور ٹوٹر پر ایسے کئی اکاؤنٹسیں جن سے ابحدر ٹپڑیاں کی جاتی ہیں سمات بادی پارٹی کا یہی کہنا ہے کہ ان کے اوپر ایف آئی آر یا ان کی غرفتاری کیوں نہیں ہوتی اور اس وقت ایک اور بڑی خبر اکھلیش یادف نے یوگی سرکار پر آروپ لگائے ہیں اور کہا ہے کہ جنتا کو اس سرکار بھی نیائے نہیں مل رہا ہے بلبند سنگھ کے پریبار کو معافضہ کیوں نہیں مل رہا ہے اور نوکری کیوں نہیں مل رہی یہ بھی اکھلیش یادف نے کہا ہے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار میں نیائے کی امید مت کریے پولیس پرساسن اس کے ساتھ ہیں جو انیائے کر رہا ہے جھوڑ بولا ہے جو سچ بولے گا وہ سجا پائے گا اور یہ گھٹنا کوئی ایک دن کی نہیں ہے بھارتی جنتا پارٹی جانبوچ کر کے گلت بھاشا استعمال کراتی ہے گلت بھاشا لکھواتی ہے سوشل میڈیا پر جس سے دوسرے لوگ بھی انہیں جواب دیں بھارتی جنتا پارٹی کو اپنے لوگوں کو بھاشا صحیح استعمال کریں اور ان کا دوسروں کے پرتے اگر گلت بھاشا کا استعمال ہوگا تو دوسرے نے بھی گلت بھاشا کا استعمال ہوا ہے اور کیا ہے پولیس پرساسن سے لے کر کے سب بھارتی جنتا پارٹی کے کائیگرتہ بن کے کام کر رہے ہیں انہیں نیام کانون نیائے سے دور دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے میں جب وہاں پہنچا ہوں پولیس مکھیالے پر کوئی نہیں دکھائی دیا مجھے پولیس مکھیالے کھالی پڑا ہوا تھا اگر پولیس مکھیالے پر کوئی سننے والا نہیں ہے تو امید کرو اتفادیس میں کس کی سنوائی ہو رہی ہوگی پولیس مکھیالے پر کوئی نہیں دکھائی دیا جو ذمہ دار ادھکاری تھے ایک بھی نہیں تھا وہ لگتا جو مکھیمنتی جی کہتے تھے کہ بارہ بجے سو کے اٹھتے ہیں وہ اپنے ادھکاریوں کے وارے میں کہتے تھے کوئی ذمہ دار ادھکاری ہمیں دکھائی نہیں دیا موسیقی موسیقی